پھلوال کے بعد رکھ کرتے ہیں کوٹ مومن کا جہاں اکیسمی صدی میں ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کی ہے وہیں بنیادی مرکز صحت کوٹ میانا بجلی جیسی سہولت سے محروم ہے اس کے والے سمزید جانتے ہیں بگ نیوز کے نمائے دے تب سم فاروق کیس ریپورٹ میں جی بلکل یہ تحصیل کوٹ مومن کا نواہی علاقہ ہے کوٹ میانا جہاں آج اکیسمی صدی کے اس دور میں بھی بنیادی مرکز صحت کوٹ میانا بجلی سے محروم ہے سابق صدر پرویز مشرف کے دور حکومت میں بنایا گیا یہ ہسپتال کم از کم پچاس ہزار کی عبادی پر مشتمل واحد ہسپتال ہے جو تاحال بجلی سے محروم ہے اس حوالے سے جب ہماری ہسپتال انتظامیہ سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ متدد مرتبہ فیس کو انتظامیہ کے نوٹس میں دیا گیا لیکن فیس کو انتظامیہ جو ہے وہ ٹس سے مست تک نہ ہوئی وہاں پر مجود جب ہماری مریضوں سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ کافی عرصہ پہلے یہاں فیس کو انتظامیہ نے بجلی کے پورل خوائے تھے جو بعد میں اٹھوا لیے گئے نہ جانے انہیں زمین خوا گئی یا آسمان نگل گیا اس پر جب میڈیا ٹیم نے ایس ڈیو بھاگٹا والا ساب ڈیوین جمیل سے رابطہ کیا تو ان کا کہنا تھا کہ اسی ہفتے ٹیم دوبارہ وزٹ کرے گی اور بجلی کا دوبارہ سروے کیا جائے گا لیکن آج پندرہ دن گزرنے کے باوجود نہ تو وہاں کوئی ٹیم پہنچی اور نہ ہی ایس ڈیو عوام نے وفاقی وزیر پانی و بجلی حماد عزر اور چیف فیسکو سے اس کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے جی